نحمده ونصلي ونصلم على رسوله الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا جتنبوا کثیرا من الزنی ان بعد الزن اسم ولا تجسسوا صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ حمد السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورة الحجرات کی آیت نمبر بارہ میں ارشاد فرمایا فرمایا ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو بے شک باز گمان بھی گناہ ہیں ولا تجسسو اور جسوسی نہ کرو ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈو بہت سارے گمانوں سے بچو باز گمان بھی گناہ ہیں معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر جیسے جیسے لوگوں کی تبیجتوں کے اندر مزاجوں کے اندر اور روئیوں کے اندر منفی پن زیادہ آتا ہے لوگ شکوک و شبہات کا جیسے ہی زیادہ شکار ہوتے ہیں معاشرے میں نفرت انگیزی بغز عداوت اور کینہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور اگر لوگوں کے روئیے معاشرے کے اندر مصبت ہوں اچھا سوچنے کا مزاج ہو دوسروں کے بارے میں خیر خواہی کا روئیہ ہو مصبت نظریات ہوں تو چند تلخ لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی معاشرے کے اندر خوبصورتی باقی رہتی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بدگمانی بری سوچ منفی روئیے معاشرے کے اندر تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں بدگمانیوں پہ توجہ دی جاتی ہے چونکہ غیبت جاسوسی یہ کام نفس کو بھلے لگتے ہیں تو انسان کی نفسانی طبیعت اس طرف بڑھتی ہے تو پھر لوگ زیادہ لوگوں کے بارے میں بدگمان رہنے لگتے ہیں برے خیالات کو پرموٹ کرتے ہیں اس کا نتیجہ معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گروہ کے لوگ دوسرے گروہ کے بارے میں برے خیالات اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں تاجروں کا گروہ سرکاری ملازمین کے بارے میں سرکاری ملازمین کی جو گروہ ہے ان کے تاثرات تاجروں کے بارے میں آپ اگر سنیں تو وہ بڑے خطرناک اور خوفناک ہیں ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں پولیس ہے فوج ہے ان کے بارے میں جب محول کے اندر شدید قسم کی باتیں پھیلانے کی کوشش کی جائے گی پولیس والوں پہ ہر روز سخت سے سخت تنقید کی جائے گی تو پھر یوں ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بسنے والے طبقات ایک دوسرے کے ساتھ خوف کرویا پیدا کر لیتے ہیں ہم نے ہر گروہ کے بارے میں چونکہ منفی چیزیں معاشرے کے اندر دی ہیں تو وہ گروہ جو بڑے صاف سترے کہلانے چاہیئے تھے اور جن کے بارے میں لوگوں کو اچھا گھمان رکھنا چاہیئے تھا وہاں بھی لوگوں کا اچھا نہیں رہا جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ تاجروں کے بارے میں لوگوں کے نظریات اچھے رہے نہ سیاستدانوں کے بارے میں اچھے رہے اللہ ماشاءاللہ لوگ برے ہوتے ہیں لیکن سب کے سب تو نہیں نہ ہوتے ہر شخص تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو مکمل برائی کے اندر ہی مبتلا ہے اور اس کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں پائی جاتی ہر طبقے کے بارے میں جب لوگوں کے خیالات برے رہنے لگے تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ علماء کے بارے میں مشایخ کے بارے میں دینی طبقات کے بارے میں لوگوں کے خیالات برے ہوئے پھر یہ بدگمانی اور یہ منفی رویہ گھر کے اندر پہنچ گیا یعنی وہ والے گھر بھی ملے کہ جس گھر کے اندر بیٹوں اور بیٹیوں نے یہ سوالات بھی اٹھا دیئے کہ شاید ہمارا والد ہی ہمارے لئے کچھ کرنے کو تیار نہیں اس قدر زیادہ منفی رویہوں کو پرموٹ کیا گیا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب گھر کے اندر رہنے والی وہ ماں اس نے سارا کچھ ہی اولاد کو دے دیا جس کی دھڑکنیں بچوں کی خوشیوں کے ساتھ چلتی اور ان بچوں کی آہیں اور سس کی آہیں ماں کی دھڑکنوں کو روک دیتی ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس ماں کے بارے میں کسی نے دل میں بات ڈال دی کہ تیری بات تیرے بچوں سے کم پیار کرتی اور بڑے والے بھائی کے بچوں سے زیادہ پیار کرتی یہ منفی رویہ آگے بڑے میکے کا معاشرہ ہو یا سسرال کا معاشرہ ہو ہر ایک کے بارے میں منفی رویہ بارے میں منفی سوچ اور ڈھونڈ کر کے جو قرآن مجید نے کہا نا جسوسی نہ کرو ڈھونڈ کے لانا میں تمہیں بتاتا ہوں اندر کی بات اس نے نا یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری سوسائٹی کو ایک عجیب سا محول دے دیا ہے لوگ انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں میں نہیں رہتے خوفناک سا منظر ہے یوں لگتا ہے چاروں جانب لالچی لوگ ہی رہتے ہیں ہر بندے کو ہم نے خودگرد سمجھنا شروع کر دیا ہر ایک کے بارے میں خوفناک پیغام سوسائٹی میں دینا شروع کر دیا کوئی بھی طبقہ آپ اٹھا لیں کوئی بھی اٹھا لیں کوئی سا بھی گروہ آپ لے لیں آپ صافی کے بارے میں کسی سے پوچھ لیں کیسے ہوتے ہیں پولیس والے کے بارے میں پوچھ لیں کس طرح کا ہوتا ہے عدلیہ کے بارے میں پوچھ لیں کس طرح کا ہوتا ہے کسی بھی شخص کے بارے میں آپ سوسائیٹی میں کوئی بات کر دیں تو فوری طور پہ آپ کو کوتہیوں کا غلطیوں کا ایک امبار بتا دیا جائے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بدگمانی سے بچو یہ سیاستہ میں حدیث بوری سوچ سے بچو فرمایا بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے یہ تو جھوٹ ہے بہت بڑا آپ اچھا گمان رکھیں اچھی سوچ رکھیں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ چار قسم کا گمان ہوتا ہے ایک گمان تو واجب ہے اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا واجب ہے رب میرے ساتھ رحمت والا معاملہ ہی کرے گا اچھی سوچے رکھنا ہی ضروری ہے اللہ کے بارے میں یعنی ماذا اللہ وہ جو دلوں میں بعض وقت وسوسے آتے کہ اس کو اتنا مل گیا تو مجھے نہیں ملا وہ جو شیطان اس قدر زیادہ وسوسہ انگیزی کرتا ہے تو یاد رکھیں رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان گمان رکھنا ضروری اور جو نیک اور صالح مومن ہو اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا مستحب ہے آپ کو عجر ملے گا اچھا گمان رکھنے اور کچھ گمان حرام بھی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ کسی نے برا گمان رکھا نیک مومن کے بارے میں کسی نے برا گمان رکھا بری سوچ رکھی تو یہ حرام ہے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں صرف اتنا کہا گیا کہ ان کے بارے میں تمہارے ذہن میں اگر کوئی بری سوچ آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن تشہیر اس کی بھی نہ کرنا ایک بندہ اعلانیاں گناہ کرتا ہے اعلانیاں تو آپ کے دل میں اگر یہ بات آ جاتی ہے کہ یار اس نے کیوں معاذ اللہ شراب خانے سے یہ نکلا ہے اس نے کیوں رشوت لیے آپ اس کے بارے میں اگر یہ گمان کرتے ہیں تو یہ گمان جائز ہے لیکن اس کو بھی آپ تبلیغ کریں گے ہاں اگر کسی کو بتانا ہے تو صرف اس شخص کو بتا سکتے ہیں کہ جس کو آپ اس کے شر سے بچانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ اس کے قریب جائے گا تو اس کے شر کا شکار ہو جائے گا باقی لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا روئیوں کو ہمیشہ مصبت رکھنا مصبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیشہ اپنا روئیہ جو ہم تک پہنچایا جو قریب محبوب علیہ السلام نے ہمیں تبلیغ فرمائی تو حضور کا روئیہ بڑا مصبت ہوتا تھا بڑا مصبت روئیہ میدانِ اہد کے اندر کفار ماز اللہ ٹوٹ پڑے حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لئے بڑی تکلیف پہنچائی حضور کے مقدس وجود سے خون بھی نکلا حضور کے محبوب ترین چچا کو شہید بھی کیا جو ان سے بند پڑتے تھے وہ ظلم کیے لیکن جب ارس کیا گیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں تو حضور نے ہاتھ اٹھائے آپ کبھی اس دعا میں جو حضور کا روئیہ ہیں اس پر کبھی آپ غور کر لیں تو زندگی یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسان کر دی گئی یوں لگتا ہے کہ ہمارے دل اگر اس مزاج کو سمجھ جائیں تو یہ دل دل نہیں رہیں کہ دل دریا بن جائیں یہ وسط اختیار کر جائیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی مطالبہ تو یہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں تو حضور دعا کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں انہیں پتہ کوئی نہیں عقل ہی نہیں رکھتے شعور ہی نہیں بچوں کے بارے میں نہیں بندہ کہتا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں تو اتنا مصبت روئیہ ان کے بارے میں جو پتھر برسا رہے ہیں ان کے بارے میں جو تقلیف دے رہے ہیں اتنا خوبصورت اور مصبت رویہ یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ رویہ ہمیشہ مصبت رکھو تمہارا لب و لہجہ ہمیشہ مصبت رہے وہ آپ تبلیغ کر رہے ہوں بات بتا رہے ہوں اصلاح کر رہے ہوں لیندین کر رہے ہوں آپ تعلقات بنا رہے ہوں رشتہ داری کر رہے ہوں اپنے آپ کو مصبت رکھنا بہت ضروری اگر آپ کا رویہ مصبت ہے اور آپ کو مصبت رہنا آتا ہے اور آپ مصبت پن کے قائل ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے لوگ آپ کی نظر میں بھلے ہو گئے ہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دوستوں کی تعداد بڑھ گئی ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اپنے معاشرے میں کافی زیادہ ہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے شعور سے آ رہی ہیں انہیں پتا نہیں ہے اس لیے وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں پھر آپ کا رویہ اگر مصبت ہوگا تو بہت سارے لوگوں کو قریب کرنے میں فائدہ ہوگا رویہوں کے منفی پن نے لوگوں کو لوگوں سے دور کر دیا ہے یعنی ایک آدمی نیا نیا کسی فیلڈ میں آتا ہے تو ظاہر ہے اس کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے تو اب کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں وہ اب سیڈ پہ بیٹھا تھا تو ارادہ یہی لے کر کے بیٹھا تھا کہ ہمیشہ اچھا رہوں گا اچھا چلوں گا لیکن اب جب وہ سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے لگا تو اب کیا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس کے سامنے آئے جن لوگوں کا انداز ٹھیک نہیں تھا تو کیا اس نے کیا وہ کچھ عرصہ جو اس نے نیک نامی کی تھی اچھا رویہ اختیار کیا تھا اب لوگوں کی اس طرز عمل کی وجہ سے اس نے اپنا رویہ بھی گڑھ بڑھ کر لیا بھئی میرے پاس جو سائلین آتے ہیں وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں وہ جناب جو لوگ مقدمہ درج کرانے آتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں وہ جھوٹ کتنے بولتے ہیں بھئی آپ کو آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ اگر سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو آپ بھی جواب میں جھوٹ بولیں گے آپ تو اپنے رویہ کو اچھا رکھیں گے مصبت رکھیں گے آپ مصبت رہیں گے تو محول بڑھے گا حضرت صفان بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں کتنے سچے لوگ تھے کتنے سچے آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماذ اللہ سم ماذ اللہ نقلے کفر کفر باشرت کہتے ہیں میرے دل میں اداوت تھی حضور کے لئے میرے دل کے اندر وہ جذبات نہیں تھے جو حضور کے لئے ہونے چاہیے تھے اداوت تھی لیکن آپ فرماتے ہیں ہنین کا دین آیا نہ ہنین کا یا آپ کو ترمیزی شریف میں روایت ملے گی فرماتے ہیں ہنین کا دین آیا تو حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا کس کو بھلا جو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں اداوت ہے کہتے ہیں حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا اتنا نوازا اتنا نوازا اتنا نوازا کہ رسول کریم مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پیارے ہو گئے حضور سب سے زیادہ پیارے ہو گئے مجھے اب میرے لئے سب سے بڑھ کر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھ چمک دلات نورانی ہے کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیہن مدبریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اخسانکا ما اکملکا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا عزیز بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہو گئے حضر سبحان بن عمیہ رضی اللہ عنہ کہ اگر آپ بات کو سمجھیں تھوڑا کھول کے دیکھیں تو فرماتے ہیں میرا تو رویہ ٹھیک نہیں تھا میں تو اندر لے کے گیا تھا اداوت چھپی ہوئی تھی لیکن کریم رسول نے جب دینا شروع کیا تو حضور کا رویہ کریمانہ تھا یہ نہیں کہتے کہ میں نے لفظوں سے کچھ بولا اندر کی جو داستان تھی اندر جو میرے رٹا تھا وہ رسول پاک کی اداوں نے ٹھیک کر دیا حضور کے رویہ نے ٹھیک کر دیا اس پر تبلیغ نہیں کرنی پڑی اس پر بحث نہیں ہوئی اس پر کوئی کسی قسم کا مباقصہ نہیں حضور کے رویہ نے آپ کا جو مصبت رویہ ہے نا آپ بہت زیادہ دلائل دیں گے نا اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے تو کر نہیں پائیں گے بہت زیادہ وضاحتے دینے والے کو بھی کئی دفعہ لوگ جھوٹا لوگوں کے ہاں نظروں سے گر جاتے ہیں لیکن اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہو رویہ مصبت ہو تو خود بخود بہت سارے چیزیں نکر کر کے سامنے آ جاتی اس لیے رویہ کا صاف ستھرا اور میٹھا ہونا اور مصبت ہونا یہ بڑا ضروری ہے ہمارے مزرگان دین کا صوفیہ اکرام کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے نا اپنے آپ کو مسلمانوں کے حق میں غیروں کے حق میں انہوں نے تبلیغ والا تو بنایا تھا لیکن نفرت والا نہیں بنایا تھا ہاں ایسے کافر سے جو متشدد ہو اور ایسا کافر جو ڈٹ جائے بات ماننے کو تیار نہ ہو اللہ رسول کی رضا کے لئے اپنے دل کے اندر اس کے لئے دعوت رکھنا بھی دین ہے من احب للہ و اب غدر اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے لئے محبت رکھو اللہ کے لئے بغض رکھو وہ اپنی جگہ بجا ہے لیکن ایسے لوگ جن کو آپ دین کی طرف لا رہے ہوں آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ میں نے ان کو خیر کی دعوت دینی ہے تو وہاں اگر آپ کا رویہ ان کی تلخ باتوں کے مقابلے میں میٹھا ہو جائے تو لوگ جلدی سے دین کے قریب آ جاتے ہیں آسانی محسوس کرتے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے لوگوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے درجات عطا فرمائے اہلِ طریقت میں اہلِ تصوف میں اہلِ علم و عرفان میں بڑا نام رکھتے ہیں ایک یہودی کے ہمسائے تھے شاہ فرید جنتار رحمت اللہ علیہ نے تذکرات اللہ علیہ میں لکھا ہے آپ کبھی کیفیت دیکھیں سامنے والے کے رویہ کی اور ان کے رویہ کی ایک یہودی کے ہمسائے تھے وہ یہودی کیا کرتا کہ اس نے نہ وہ جو پرنالہ تھا نا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا اس میں وہ اپنے گھر کا سارا کچرہ ڈال دیتا ساری گندگی ڈال دیتا بولو براز ڈال دیتا پخانہ پشاب ڈال دیتا اب یہ کتنی مطلب یہ کہ تلخ بات ہے اور کتنی انسانی طبیعت پر یہ بات گران گزرتی ہے کتنا یہ سخت مسئلہ ہے حضرت اس کے ہمسائے تھے وہ روز یہ کام کرتا کہ آپ کے پرنالے سے نا وہ روزانہ گندگی پھینکتا اس نے حد کر دی تنگ کرنے کی یہ اس کا رویہ تھا نا اب جب اس نے پوری شرارت کر لی پوری شرارت کر لی اور جس قدر اس کے پاس تیل تھاک جرانے کو اس نے سارا ہی ڈال لیا جو بن سکتا تھا اس نے کر لیا اب تنگ آ گیا نا جبکہ یار یہ تو بولتا ہی نہیں تو اس مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے ملا اور ملاقات کر کے کہنے لگا وہ آپ کے ہاں روز کچرا جاتا ہے تو آپ نے کبھی کچھ کہا نہیں فرمانے لگے کہنا کیا ہے تم پڑوسی ہو پڑوسیوں کی حقوق ہوتے میں نے ایک جھاڑو رکھ دیا ایک برطن رکھ دیا وہ جب کچرا آتا ہے تو میں اٹھا کر کے باہر پھینک دیتا ہوں ذہن بنا لیا ہے کہ یہ روز آئے گا اور روز میں نے پھینکنا ہے اللہ اکبر وہ شخص کہتا ہے کہ تقریر نہیں کر رہے تھے حضرت خطاب نہیں کر رہے تھے میری اور حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی جب فرمایا نا کہ رکھ دیا ہے میں نے اور میں نے تیع کر لیا ہے کہ اس کو کچرے کو روز آنا ہے گندگی کو روز آنا ہے اور میں نے اٹھا کر کے باہر پھینکنا ہے تو فٹھا فٹ پوچھتا ہے کہتا ہے حضرت یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے فرمایا اللہ کے قرآن سے حضرت مالک بن دینار سے کہتا ہے کہاں سے سیکھا فرمایا اللہ کے قرآن سے اللہ کے قرآن سے سیکھا ہے رب فرماتا ہے والقاظمین الغیضہ والعافین عن الناس وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں واللہ یحب المخسنین اللہ ان نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے والقاظمین الغیضہ وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں واللہ یحب المخسنین اللہ ان نیکوں کاروں سے محبت کرتا ہے میں نے یہ رب کے قرآن سے سیکھا ہے کہ غصہ پی جانا ہے لوگوں کو معاف کرنا ہے تاکہ رب تو پیار کرے نا اب آپ نکتے کو سمجھیں صوفی کا ذین کیا ہے درویش بتاتے کیا ہیں فرماتے ہیں تو سمجھ درگزر تجھے کر رہا ہوں غصہ میں پی رہا ہوں لیکن لالچ میرا یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے پیار کرے اللہ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں کہ مالک مجھ سے پیار کرے ہمارا تو مطمئن نظر ہی رب کو رازی کرنا ہے اللہ پیار کرے اس نے جب کیفیات دیکھی نا میں نے کہا لہجے لہجوں کو نرم کر دیتے ہیں جب یہ رنگ دیکھا نا تو حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ کے آنے لگا پڑھا یہ کلمہ میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں تاکہ دین کی یہ خوبصورت تعلیمات میرے اندر بھی اتر جائیں تو مصبت رویہ پیدا کریں اچھا سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گمان عبادت ہے اچھا گمان عبادت ہے اچھا سوچنا عبادت آپ اچھا گمان کریں بس ذین صاف سترا رکھیں عبادت کا ثواب ملتا رہے گا لوگوں کے بارے میں مصبت رہیں منفی نہ ہوں مومن صالح کے بارے میں اچھے نظریات رکھیں عبادت کا ثواب ملتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعویہ عنہ الحمدللہ سنو روز غشدہ درنا سنو روز غشدہ درنا ساڈے تو ساں وکی لتے ججوے ساڈے تو ساں وکی لتے ججوے تو ساں بھلیاں دے ہتھ لجوے تو ساں بھلیاں دے ہتھ لجوے سانو توا دی زات تے مانے سانو توا دی زات تے مانے قربات تو ساں توں ساڈی جانے قربات تو ساں توں ساڈی جانے ساڈی جانے